مامی جی یوگا بھیاس والی محنت کافی ہو گئی اس لئے پرش نہیں ہے اب ذرا یہ بتائیں کہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے آج آپ کیا خاص بتانے والے کچھ کھانے پینے میں کچھ اچھی بات ہو جائے تو ذرا جو تھکن ہے یوگا بھیاس کی وہ تھوڑی کم محسوس ہوگی اور تب تک آپ تیاری کریں میں کل کے کارکرم کے بارے میں درشوکوں کو بتا دیتا ہوں کرونا سے پہلے سردی سے کپ کپی بڑھی اٹیک کے لیے تیار کون سی سات بیماری وائرل فیور نیمونیا گرانکائٹس کیسے کنٹرول کریں اس تھما ٹروبوکلوسس سوامی رامدیو کی سپیشل ونٹر کلاس کرونا کولڈ انٹالرنس سے ملے گی آپ کو نجات وقت آپ کو پہلے سے پتا ہے صبح سات بچ کر چھپن منٹ تو سوامی جی آج کیا ہے خاص تو دیکھو میں نے بتایا تھا گائے کے گھی میں یہ گائے کا گھی ہم نے پوری ہندوستان کو اپلند کر رکھا ہے گائے کے گھی میں تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا ہنگ ہنگ بھی واتناشک ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر لہسون لہسون بھی اتینت واتناشک ہوتا ہے اور جیرہ کے ساتھ میتھی ویسے ڈالتے ہیں یہ انار اگا کے ہر سال ایک اکڑ کی زمین پر دس لاکھ کمہ رہے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تو وہ جرہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے تو انکوریت کر کے انکوریت کر کے میں نے کہا میتھی ڈالیں گے اور اس میں ہلدی ہلدی بیس گرام یہ ہلدی بیس گرام ڈال دی اب اس کو تھوڑا بھولیں گے گھی کے اندر بیس گرام ہلدی اور یہ پچاس گرام اس کے اندر ڈال دی یہ جو ہے ہم نے انکوریت میتھی اور پھر ڈال دیا یہ الویرہ اور اب اس کو پکائیں گے یہ ایٹی ایم کی سبزی کئی بار ہم بولتے رہتے تھے بہت دن ہو گئے تھے اس لیے یہ ایٹی ایم کی سبزی کھائیں اوپر سے باجرے کی روٹی راگی کی روٹی کھائیں اتنی سوادشت بنتی ہے اور اس سے گھوڑے کی طرح دوڑیں گے ارثریٹس کے پیشن اب دود یہ ہلدی والا دود لیں اب یہ کدو کس کر کے اس کو ڈال سکتے ہیں تو کچھی ہلدی دود کے اندر ڈال کر کے جو پیتے ہیں یہ تو سوکھی ہلدی ہے یہ اتنی گھنکاری نہیں ہوتی جتنے گھن کچھی ہلدی میں ہوتے ہیں یہ انار اگا کے ہر سال ایک ایکڑ کی زمین پر دس لاکھ کمارے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ سوکھی ہلدی کے بجائے کچھی ہلدی کا استعمال کریں اور اس میں ہی اوپر سے شلاجی ڈال دیتے ہیں جو میں بار بار کہہ رہا تھا یہ تو کسو سے سیکس ٹونک ہے کسو سے کف کولڈ کے لیے کورونا کے لیے یہ تو پورے شریر کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی اور میں نے کہا تھا سرسوں کا تیل سامنے اور اپسے رسوئے میں پریوں کیا کریں لیکن جن کو ارثریٹیز ہے جن کو ڈائیبیٹیز ہے جن کو ویسیٹی ہے وہ تیل کا تیل ہی رسوئے میں پریوں کیا کریں یہ آج یہ ہماری جوگہ ساسر کے بعد پاک ساسر کی کلاس ہوئی اور بھوپ چار کا کام تو بہت ہوگیا آپ کو سمجھار بھی بہت سنانے ہیں کل پھر ملیں گے ساتھ بچ کے چھپن منٹ پر اور تیل بنانے والا سودا ادھر رکھا اس کو تیل میں پکا کے تیل کے تیل میں اور لگائیں گے تو پیڑا نیل تیل آپ کو پتنجلی کی خردنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت بہت پنام حسین بھائی آپ بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت دھنے والا